بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 130 ہے اس میں ہم انشاءاللہ المصدر المعول کے بارے میں پڑھیں گے المصدر المعول انگلیش میسو کہتے ہیں انٹرپریٹڈ وربل ناؤن ایسا مصدر جو اصلی نہ ہو بلکہ تعویل کیا گیا ہو یہ دو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اچھا اس کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن ہم صرف ایک ہی قسم جو ہے اس کو دیکھیں گے تو اس اعتبار سے یہ دو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے ان اور فیل مزارے منصوب جیسے ان اخرجا یہ مزدر موول ہے اور اس کا جو مترادف اصلی مزدر ہے وہ ہے خروجن اسی طرح سے ان یجلسہ اس کا جو اصلی مزدر ہے وہ ہے جلوسن اسی طرح سے ان تن سورہ اس کا اصلی مزدر ہے نسرن ان یفتہا اس کا اصلی مزدر ہے مزدر اصلی ہے مغفراتن ان یکتوبہ اس کا اصلی مزدر ہے کتابتن تو چاہے یہ اصلی مزدر استعمال کریں یا مزدر موول استعمال کریں ایک ہی بات ہے یہ مزدر موول جو ہے یہ جملے میں مختلف حیثیتوں میں استعمال ہو سکتا ہے اب ہر حیثیت کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں یہ فائل کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے جملے میں مثال دیکھئے وَجِبْ عَلَيْنَا أَنَّفْهَمَا الْقُرْآنَا تو اَنَّفْهَمَا جیلکہ اَن ہے اس کے بعد مزارے منصور ہے تو یہ مزدر موول ہے اور چونکہ فائل ہے تو یہ حالت رفع میں ہیں اور حالت رفع اس کی محل کے اعتبار سے ہے کیونکہ یہاں پر ایک ایسا اسم آنا چاہیے تھا جو حالت رفع میں ہو تو اس کا جو اعراب ہے وہ کہا جائے گا فی محلی رفعین اس کو اگر ہم اس کا اصلی مزدر استعمال کریں تو وہ بن جائے گا وَجِبْ عَلَيْنَا فَحْمُ الْقُرْآنَ وَاجِبْ ہے ہم پر قرآن کا سمجھنا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مفہول کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے مثال ہے اس کی اُرِيدُ اَنْ اَخْرَجَ مِنَ الْبَائِتِ تو یہ اَنْ اَخْرَجَ یہ مزدر موول ہے اور چونکہ مفہول ہے تو اس کا اعراب جو ہے منصوب ہونا چاہیے یہاں پر کوئی منصوب والا حسم ہونا چاہیے تھا یہ اسی کا محل ہے تو اس کو ہم کہیں گے فی محلی نسب اور اس کو اصلی مزدر استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا اُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنَ الْبَائِتِ میں چاہتا ہوں نکلنا گھر سے تیسری حیثیت مفتدہ کے طور پر یہ استعمال ہو سکتا ہے مثال دیکھئے اَنْ تَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ تو یہ اَنْ تَسُومُ مزدر موول ہے چونکہ مفتدہ مرفو ہوتا ہے اور یہ مرفو کا محل ہے تو اس کا اعراب ہوگا فی محلی رفعین اور اس کا جو اصل مزدر جب ہم استعمال کریں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا سِیَامُكُمْ خَيْرُ لَكُمْ تمہارے روزے رکھنا بہتر ہے تمہارے لئے پھر یہ استعمال ہو سکتا ہے خبر کے طور پر مثال دیکھئے اَلْ اِسْلَامُ اَنْ تُو مِنَ بِاللَّهِ کیونکہ خبر بھی مرفو ہوتی ہے اَلْ اِسْلَامُ یہاں پر مفتدہ ہے تو اس کا جو اعراب ہوگا وہ ہم کہیں گے فی محلی رفعین اور اصلی مصدر استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا اَلْ اِسْلَامُ اِمَانٌ بِاللَّهِ اسلام ایمان لانا ہے اللہ پر یہ مصدر موول مضاف علی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے مثال دیکھئے خرجت اللاب قبل اَنْ يَخْرُجَ مَعْلِمٌ اب یہ ہے اَنْ يَخْرُجَ اور قبلہ کے بعد آ رہا ہے مضافلے ہیں تو یہ ہوگا فی محلی جرے اس کا اصلی مصدر استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا خرجت اللاب قبل خروجی مَعْلِمِ ترجمہ ہوگا نکلے طالب علم مولم کے نکلنے سے پہلے آج ہم یہی پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الائی